اب اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کیا وسیعت کرتا ہے اللہ وسیعت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے ایک لڑکی کا حصہ ایک لڑکے کا عدہ نہیں ہے ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے لڑکے کے حصے کا پیمانہ لڑکی کی حصے سے لیے جا رہا ہے آپ سمجھ رہے بات کو لڑکے کا حق لڑکی کی حصے سے بتا جا رہا ہے مطلب لڑکے کو محفنے کا پیمانہ لڑکی ہے لڑکے سے لڑکی کو نہیں محفنے جا رہا ہے ایک لڑکی کا حصہ لڑکے کا عدہ ہے ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے آپ سمجھیں آیت کی ترتیب الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں قرآن کی آدھر کی جو ترتیب میں آیتیں ہوتی ہیں اور جو الفاظ اللہ ادا کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ تو وہ وسیعت کرتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے آگے فرمایا بطلب آپ اگر اس آیت پر غور کرے اگر لڑکی کو حصہ نہیں تو لڑکے کو حصہ ملتا ہی نہیں کیونکہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اگر اس کو ہی نہیں ملا تو دوسرے کو محبیں گے کیسا آپ حصوصیت دیکھے قرآن کی عورت کو اس کو حق دلانا ہی ہے کسی بھی حال میں یہ اس کا رائٹ ہے پروپٹی اس لیے لڑکی کو پیمانہ بنا کے لڑکے کا حصہ بتایا گیا اگر لڑکی کو ہی نہیں ملتا تو لڑکے کا سان سے آئیں گا جب پیمانہ ہی نہیں ہے تو ملیں گا اور کیا یہ ظلم ہے بلکل ظلم ہے اس لیے عورتیں سو سکتے ہیں ہم کو ہاف مل رہا مطلب لڑکے کو سو روپے میرے تو لڑکیوں کتنا ملیں گا وراثت میں پچاس روپیے میں ملتا ہوں آپ پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ مرد پراؤنڈ گئی سو روپیے اور پچاس روپے یہ ظلم ہے نہیں یہ بھی انساف ایسے لڑکی کو خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے خرچ کرنے کا ذمہ مرد کا ہی ہوتا ہے بیوی اور شوہر ہے تو شوہر کو خرچ کرنا ہے بہن اور بھائیوں تو بھائی کو خرچ کرنا ہے باپ بیٹی ہے تو باپ کو خرچ کرنا ہے ماں اور باپ میں سے باپ کو خرچ کرنا ہے بچوں ماں کو نہیں خرچ کرنا ہے تو خرچ کون کرتا ہے مرد تو اس لیے اس کو زیادہ دیا ورنہ مرد کے ساتھ نائنصاف ہوگا ایک لڑکی ہے ایک آدمی کو سمجھ لی چار بیٹے ہیں چار بیٹی ہیں بھائیوں کو خرچ کرنا ہے نا بہن کا تو 50 پرسن پورا کا پورا سیف مطلب اس کو 50 روپیز جو ملے اس کے شادی تک سیف کرنا چاہے تو خرچ کریں نہیں کرنا چاہے تو سیف لیکن بھائیوں کو تو بہن کو پڑھانا ہے لکھانا ہے شادی بھی آ کرنا دے رہے نا بیچارے یہ الگ بات ہے بہن بھائی اگر خود دبے وے بوچھتا لے تو بہنیں اپنا بھی خرچ کر سکتی ہیں لیکن حکم تو یہ ہے کہ مرد خرچ کریں گا عورت تو اگر مرد کو بھی اتنا مل جاتا 50 اور عورت کو 50 تو مرد پر ظلم ہو جاتا یہ تو بچارہ انپوٹ بھی کرتا جاتا ہے اس لیے انصاف کے تخاظوں کے قہد یہ حصہ ہے بلکل آئین انصاف کے تخاظوں کے بھائی کی ذمہ داری بہن کا خرچہ شادی ہو جائیں گے تو شہر کی ذمہ داری بن جائیں گے زندہ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہوگا اس لیے اس کا حصہ کم ہے مرد کے مقابلے میں خرچ مرد کو کرنا ہے مرد کے ساتھ نہ انصاف مل جاتا ہے سمجھیا تو شریعت نے حق دیا برابر دیا جس کو جتنا چاہا اتنا دیا جس کو جتنی ضرور جتنا دیا اس لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اگر 100 ویٹ کا بھل پہ تو شریعت 100 ویٹ کرنٹی دیتی دوستوں نہیں دیتی اڑیاتا اس سے اور 40 ویٹ کا تو 40 ویٹ ہی کرنٹ دیتی چونکہ 60 دیں گے تو اڑ جائیں گا اور 20 دیں گے بھی تو نہیں چلیں گے جس کو جتنا چاہیے اتنا دیا گیا تو برا مت مانیں ہم کو آدھا کیوں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر حکمت سمجھیں گے تو اللہ کا حکم اٹھا تو سمجھ نہیں آئے گا اللہ کا حکم مان لوگا چاہے لیکن یہ حکمت ہے یہ تو مرد کو خرچ کرنا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے اب آیت دیکھیں آپ سے دیکھیں سوشیل میڈیا پہ جو نہیں کریں ویڈیو میں دیئے گای آریس کو سرچ کریں چاہے زاکر لہا